موسیقی اچھا ناظرین اکرام کمروززمان قائرہ وہ کہتے ہیں نا نامی کافی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان قائدین میں سے ہے جن کے اپنے نہیں ان کی مخالف پارٹی کے لوگ بھی قائل ہیں وہ مخالف ہیں اس بات کے کہ پنجاب میں اگر پیپرز پارٹی کا احیاء ہو سکتا ہے تو شاید جو دو ایک آدمی اس میں ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں ان میں قائرہ صاحب بھی ہے ایک سنجیدہ سیاستدان اور کوئی فالتو بات نہ کرنے والے آج ہم نے ان کو ذہمت دی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں ہماری کچھ رہنبائی کریں اسلام علیکم قائرہ صاحب بہت شکریہ بہت اچھے الفاظ آپ نے میرے لیے کہا ہے جو میں سمجھتا تھا وہی میں نے کہا بس آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آسان سوال یہ ہے کہ ایک مارکہ تو ہم نے جیت لیا میں ہم نے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک مارکہ تو تیع کر لیا جمہوریت کا سفر ایک حکمران تھا جس کو ہم غاصب سمجھتے سے اس کو ہٹا دیا اب چیلنج کیا ہے ہمارے سامنے اس کی بکبولیت بھی ہے اور ہماری بہت سی پارٹی ہیں جن کو یکسو ہو کے چلنا ہے اور پھر کوئی عوام کے لیے بیتری کا سمان بھی پیدا کرنا ہے یہ تین چیلنج ایسے ہیں جو بالکل سامنے ہیں کیا نغزر آتا ہے آپ کو اس وقت سر وہ ہے نا کہ ایک اور دریا کے سامنے تھا میں ایک پار اترا تھا ایک اور دریا کے سامنے تھا دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا جی سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے تو ہیسٹوریکلی ہی ہمارے بے شمار مسائل رہے ہیں لیکن سامنے کے پران نے مسائل میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے اور دورہ سیاسی بحول میں اس قدر تلخی پیدا کر دی ہے انسرٹینٹی بڑھا دی ہے کہ خارجہ امور دیکھیں تو وہاں پریشانی لگتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو یہاں صورتحال گڑڑ لگتی ہے پارلیمان کے اندر ڈیوائیڈ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے نہ صرف سیاسی حلقوں میں بلکہ ادارہ جاتی بھی اور خاص طور پر عوام کے اندر جو ایک طولرنس ہو گئی ہے وہ بہت زیادہ انہیں کر دی ہے اور ان کا ہتھیار بن گیا ہے نفر ہتھیار بن گیا ہے لڑائی ہتھیار بن گیا ہے تقسیم کرو اب خان صاحب جس طرف سفر شروع کر دیا انہوں نے وہ بہت انہوں نے ان کی حکومت جب سے آئی تھی وہ حکومت تو پہلے دن سے ہی فیر تھی اس لئے کہ انہوں نے کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں دے سکے کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکے کوئی الیکشن منیفیسٹو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے یوں ترن لیتے لیتے وہ پھر مدینہ کی راست پہ آگئے پھر وہ مذہب کے سمبل کو استعمال کرنا شروع ہو گئے پھر آسانہ انہوں نے نیرو نیچلیزم کو استعمال کرنا شروع کیا اب وہ انٹی امریکہ سلومن اس کو بہت کیونکہ بذیرائی مل کی ہے پاکستان میں اور ان کی کانسٹیونسی کا ایک حصہ جو ہے وہ خیورت مختونقہ میں ہے وہاں پہ کیونکہ یہ سینٹیمنٹ زیادہ ہے دونوں ہی ریلیجوسٹی بھی اور انٹی امریکہ بھی تو اس کو استعمال کرنا چاہا جس کے نتائج اچھے نہیں انہوں نے یہ حکومت بنی ہے اس حکومت کے بہت سارے چیلنجز ہیں لیکن ان چیلنجز کا جن کی طرف آپ نے جرس اشارہ فرمایا کہ کتنی بڑی کوالیشن ہے اس کو لے کے چلنا ہے مختلف الخیال لوگ ہیں پھر ایکانومی کا بہت برا حال ہے ایکٹرال ریفارمز کرنی ہے لوگوں کو رلیف دینا ہے بجلی کے تریٹ تیل کے ریٹ کانمی منڈی کی وجہ سے اس لیے گھومت نے فریز کیا ہوئے تھے اب اس کا پریشن بہت بڑا ہے اس کو کسی طرح کابو کرنا ہے تو یہاں چیلنجز بہت بڑے ہیں ایک حوصلے والی بات یہ ہے کہ ساری قیادت بھی بہت بڑی ہے اور یہ قیادت ماضی میں بھی اس طرح کے چیلنجز سے عوضہ بڑا ہوتی رہی ہے کہ سارے اجتماعی ذہن سے اگر کام کرے گا اجتماعی شعور اگر کام کرے گا تو ہم چیلنجز سے عوضہ بڑا ہو سکیں گے انشاءالتالہ ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک تو خرد مکمل طور پر بہت مشکل ہے ہونا اس کا لیکن اس وقت جو شورٹم میئے جا سکتے ہیں جس سے کچھ کریکشنز ہو جائے لوگوں کو رلیف مل سکے اس کی طرف حکومت نے کوئی دامات کیے ہیں اسی طرح ڈیولمنٹ پروجیکس کے اوپر بھی اب وزارتیں بن جاتی ہیں تو فوری طور پر ہم چلیں گے اگلے جو ہمارا مرلہ ہے کہ ہم الیکٹورال ریفارمز کی طرف جائیں گے تاکہ جس وقت بھی الیکشن آئے جلد الیکشن کی صورت میں جو ریفارمز ہم انٹروڈیوز کرائیں گے ان ریفارمز کا کی صورت میں ہی الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کی پوزیشن میں آ سکے گا سو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز کا ساتھ ساتھ ہمارے ہاں وزنم اور ویژن بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے اور تصادم کو بڑھاتے چلے جائیں گے اچھا اب یہ امران تو بڑھاتے جا رہے ہیں وہ تو ادریہ کے خلاب بھی اب تو خیر جنرنیلوں کے خلاب بھی ان کے سوچلے میڈیا نے شروع کر دیا ساری باتیں شروع کر دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ان سب باتوں کی تردید کی ہے جو جہاں دعوے کرتے رہے ہیں امریکہ کے بارے میں دوسروں کے بارے میں یا اس بارے میں کہ شاید ایکسٹینشن دینے کے لیے کچھ کیا جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں جو کی گئی تو یہ کہا گیا کہ ہمیں تین آپشن دیئے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو نہیں دیئے تھے ہمیں تو بلایا تھا اور وہاں یہ ڈسکس ہوئے تھے ہم تو بس لے کے چلے گئے یہ ساری صورتحال کے باوجود کوئی امران کی جو سو کارٹ میں انورٹیڈ کاما کہتا ہوں پاپولیریٹی ہے اس میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے ابھی دیکھئے اس وقت جہاں پہ وہ کھڑے ہیں ان کے پاس صرف ایک بیانیاں ہے وہ ایکٹرنل انوالمنٹ ہے وہ امریکی مناخلت ہے وہ ان کی حکومت ان کی پاپولیریٹی آلیڈ ہی گر چکی تھی ان کے اتحادیوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا اس وقت جو پیسے کا استعمال تھا اور یہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے کیونکہ اب وہ مجھ پہ آگئی کہ ہمارے لوگوں نے اگر پیسے لیے تھے تو ووٹ لیے ہوتے لیکن ایشو نہیں تھا اب تو ان کے اپنے اتحادیوں ان کی جماعت کے لوگوں کے بغیر جو لوگ ہیں انہوں نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے لہٰذا خان صاحب اس لڑائی کو بڑھاتے جائے گے وہ بیسی کر دیموکریٹ نہیں ہیں وہ فاشسٹ ہیں اور فاشزم میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فاشزم میں تصادم لڑائی نفرت تقسیم یہ اس کے خاص اتھیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خان صاحب اس کو بڑھاتے جائیں گے آپ نے دیکھا نا کہ کل ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے بہت جو ثابت بزراہ ہیں ان کی طرف سے جو بیان آنے شروع ہوئے وہ یہی تھے کہ ہمارے ایک موقف کی تائید ہو گئی حالانکہ سارے موقف انہوں نے جو ہے اس کو ریبٹ کر دیا ہے لیکن وہ پھر بھی اس بات پر پھڑے ہیں اور وہ اسی کو بڑھاتے چلے جائیں گے کل ان کا جلسہ ہے کل بھی آپ دیکھیں گے وہ اسی بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے اس لیے کہ اگر وہ یہ بیانیاں لے کے نہ چلیں تو پھر تو وہ پٹے بیٹھے ہیں ان کے پاس تو کوئی اقار ہے ہی نہیں تو کیا جواب کیا آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے مطلب ایک تو یہ ہے کہ پارٹیاں کٹھی رہیں پارٹیاں کٹھی رہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس بیانیے کا بھی جواب دینا ہوگا اور تیسرا یہ کہ وہ ہم کو رلیپ ہی دینا ہوگا سب جو تو پہلا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیانیے کو جواب دیا جائے کمیٹ کے سٹیبلیٹی ضروری ہے انہوں نے رکشہ جلسے جلسے کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب اس سے کو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکیں گے آنسر is no خان صاحب کوئی اتنا بڑا دباؤ ڈال کے کہ وہ الیکشن کی طرح چیزوں کو مجبور کر سکے آنسر is no کیونکہ ان کے اپنے وجہ سے ہی الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ سات مہینے سے قابل الیکشن کرا پائے سو ارلی الیکشن تو سات مہینے سے پہلے ہو نہیں سکتے پیدا اس ٹائم کے اندر اندر وہ جو بھی کرنا چاہیے وہ تاہر کیا وہ کریں اس کے بعد دیکھا جائے گا اور اگر اکانومی جس کی بربادی وہ اتار بیٹھے ہے اگر اس میں کچھ بہتری کے اثار پیدا ہونے شروع ہوئے ہے وہ اس کو کمسولیڈیٹ کرنا ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے بیانیے کے اوپر جو پرسٹل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ سمن کی ہے پرائم میسٹر نے اس کے اندر بھی اس کو تھریش ہونا چاہیے اور اگر کمیشن بنانے کا تقاضہ کریں تو میں سمجھتا ہوں وزیراعظم ہم کو اس بات پر لائیں کہ ٹھیک ہے آؤ اگر تم چاہتے ہو تو ہم سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کمیشن بنا دیں اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو بھی کمیشن بنے وہ اس بات کا فیصلہ کر دیں ہمیں کوئی ادرہ نہیں ہے لیکن مجھے شک یہ ہے کہ خان صاحب اس مطالبے کے باوجود اس کمیشن کی ریپورٹ کو بھی نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس میں سازش ہے کوئی نہیں اور ان کے پاس اس کے علاوہ حتیات کوئی نہیں ہے لڑنے کے درست پاعت ہے اب ایکانومی کیسے آپ سنبھال لیں گے یہ تو پٹرول کی قیمت زیادہ کرنا پڑے گی آپ کو بجلے کی قیمت زیادہ کرنا پڑے گی لوگ چیک رہے ہیں ٹھیک ہے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے اور بہت سے انڈیکیٹر ایسے ہیں کہ سٹراؤک رسچینج بہتر ہو رہی ہے لیکن عام آدمی کو ریلیف کیسے پہنچائیں گے آپ کیا 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 کوئی ڈکشن حذر آتا ہے آپ کو یہاں پرشانی ہے میں نے قیادت میں پرشانی بھی دیکھی پرشانی تو بہت ہے پرشانی تو بہت شدید ہے کیونکہ بہت گہرے کھڑے کھوڑ کے گئے ہیں بہت بڑے باروری سرمیں لگا کے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کوشش میں ہیں کہ ہمارا عالمی اداروں کے ساتھ بھی ری نگوشیٹ ہو جائے اور دنیا کے بہت سارے دوست ممالک جن سے ہم نے کرج لے رکھے ہیں ان کے کرج فیلال ڈیفر ہوں کیا کہ ہمارے پاس فسکل سپیس پیدا ہو سکے یہ حکومت مجید کسی بوجھ کے بغیر لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دینے کی مجیشن میں آسکے اور اس میں پوششیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس کی اچھی خبریں سنیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا مسائل پیدا کر سکے ایک تو یہی ہے کہ اس کا بیانیاں بڑا فوج کے خلابی دوسروں خلابی کیا یہ سارے ادارے بھی خاموش رہیں گے یا آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے نتائج اب مثل جیسے کل بی جی آئی اس پی آر بولے ہیں تو وہ اتنے عرصے میں بالکل انہوں نے ایک نیوٹرل سٹانس اختیار کیے رکھا جب تک کلیکشن چلتے رہے یا جب تک جگڑا چلتا رہا گویا اس وقت تک نیوٹرل سٹانس تھا لیکن اب وہ بھی کھل کے بول دیں کہ اگر میری میری لیمٹ کیا ہے پرداشت کرنے کی میں پیچھے ہوتے ہوتے دیوار کے ساتھ لگ جاؤں گا آپ مجھے پش کرتے آئیں گے میری سانس جب تک چلتی رہ گی میں پرداشت کر سکوں گا اگر میری سانس رکنا شروع ہوئی تو پھر میں آپ سے لڑ پڑھوں گا یا میں اپنے دفاع میں بزید مضبوط یا آپ نے اتھیار اٹھانوں گا اسی طرح اداروں کی بھی کیفیت ہوتی ہے آپ ان کو دباتے دباتے ان کو کچھ کرتے کرتے ایک خاص لیبن پہ جا کے ہلڈیو اٹلی ڈیویل ہیل کو رسپونس انہوں نے ابھی بھی جتنے دن سے خان صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس علامیہ کو ساتھ کھیل رہے تھے تھی سادش ہوئی ہے اس میں عالمی مداخلت ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بھی اس کو سرٹیفائی کیا ہے یہ ان کی پوری ٹیم کہہ رہی تھی لیکن ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اس کو کھل کے بیان تو نہیں دیا انہوں نے ایک طریقے سے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیہ میں ساری تفصیل کو حضور دیا لیکن کھل کے انہوں نے نہیں کہا لیکن جب سلسل کے ساتھ آپ کے بات کہیں جا رہے ہیں اور غلط بات کہیں جا رہے ہیں ان پر ڈال رہے ہیں تو اس کے جواب سے انہوں نے کوئی کام تو کہنا تھا انہوں نے اس کی بزار کرتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد میں آپ سے بہت سے سوالات اور پوچھنا چاہتا ہوں توشہ گانا کا کیس ہے اور ہماری معیشت کی جو صورتحال اب ہے اس کو آپ کیسے ایسیس کرتے ہیں سیاسی لوگوں کے پارٹیوں کے آپس میں تعاون کے کیا نقشہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن چھوٹا سیک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہیں یہ ناظرین کرام ہم گفتو کر رہے تھے اس صورتحال کی جس سے آج ہم دو چار ہیں کمرز زمہ کائرہ کے ساتھ ان سے معلوم کر رہے تھے کہ ان کی رائے کیا بنتی ہے میں کچھ سوالت میں نے ان کے ساتھ میں لکھے بھی تھے کہہ سب یہ ایک تو توشہ خانہ کے کیس کے بارے میں آج شہباز شریف نے کوئی واضح کیا ہے کہ اس میں کچھ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی تھیں اور بہت سارے معاملات ہیں ان کے بہت سے لوگ جو تھے ان کو باہر جانے سے روکا گیا تو وہ کیسے کے چلے گئے اور اب ان کا فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے تو ان پر کچھ بہت سا بلبا پڑھنے کا اندیشہ نظر تو آتا ہے کہ ہے دیکھئے بہت ساری چیزیں جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے دبائے رکھی ان کو چیزوں کو پینڈنگ کرتے گئے لیکن اب وہ اکلٹی میٹلی بہرحال کھلنا ہی تھا توشہ خانہ نے کہا کہ اس کوئی کل کی بات تو نہیں ہے نا اس حکومت میں آنے سے آپ کو پتا ہی ہے کہ کب سے لوگ سوال کر رہے ہیں عدالتوں میں گئے ہیں یہ اس کو ٹرکاتے جا رہے ہیں اب وہ بات سامنے آگئی کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے لہذا وہ انفرمیشن پبلک ہو گئی ہے لیکن ازازہ بڑی افسوس کی بات ہے نا کہ آپ نیا نواز شریف صاحب توشہ خانہ سے ملنے والی گاڑی توفہ میں لیتے ہیں یا ذرداری صاحب کوئی توفہ لیتے ہیں اور وہ اپنے استعمال کے لیے لیتے ہیں تو اس کے اوپر تو آپ ان کے خلاف کیس بنا دیتے ہیں اور ان کے خلاف آپ ہر وقت میڈیا میں باتیں کرتے ہیں لیکن خود جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ سرکاری خزانے سے ملنے والے جو غیر ممالک سے ملنے والے توفے ہیں وہ کاروپاری اور نفع کے لیے استعمال تو نہیں کیا جا سکتے ہیں آپ ذاتی استعمال میں گاڑیاں ملیں انہوں نے ذاتی استعمال میں کرنی اگر آپ ان کو وہاں سے لے کے سستے داموں اور آپ بینکے داموں بیش دے اور وہ بھی پھر جو خبر یہ ہے والا عالمی کتنی درست ہے کہ وہ توفہ جو بکا وہ واپس توفہ دینے والے کے پاس ہی پہنچ گیا تو اس سے کتنی عزیمت ہوئی پاکستان کی کتنا افسوسناک صورتحال ہے تو یہ تو خان صاحب کو بتانا پڑے گا نا کہ میں توشہ خانہ سے کتنے میں بتا جائے گا کہ کتنے میں وہ توفہ لیے اور کتنے میں بیج دیئے تو یہ صورتحال مہت افسوسناک ہے توشہ خانہ کا جو قانون ہے اس کی مطابق باقیوں نے بھی لیے تھے وہ کیس اپنے بھوکت رہے ہیں آج یہ بات نہیں مان لی کہ قاضی فائز جیسا کیس تو ہم نے غلطی سے بنایا تھا اپنی غلطیاں بھی ایسا ایسا یوٹرن لیتے ہوئے مانتے جا رہے ہیں تو یہ تو یہ سارا unfold ہوگا تو فائدہ پہنچے گا آنے والی حکومت کو اس ٹینکٹر ملے گی دیکھئے فائدہ تو پاکستان کو ملنا چاہیے ملے گا اس لیے کہ حکومت نے جو محول بیٹی آئی نے کھڑا کرنا شروع کیا تھا اور کیا ہے ابھی بھی جو کرنا جا رہے ہیں وہ ہے تصادم کا وہ ہے لڑائی کا لوگوں کے اندر گھروں کے اندر فیملیز کے اندر پھر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر یہ جو تقسیم انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے خان صاحب کا آپ بہتر جانتے ہیں نا سماجی علوم میں کہ جو سماجی نفسیات ہوتی ہے اس میں جب لیڈر کہہ رہا ہو کہ ان کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے یہ شادیاں ان کے بچوں کی نہیں ہو سکیں گے فلاں آپ بسیکلی انسائٹ کر رہے ہیں اشارے کر رہے ہیں لوگوں کو وہ ایبینیو دکھا رہے ہیں جس کے شادسانے آپ نے دیکھ لیے کہ ہوتلوں میں جو لڑائی ہوئی اچھا تو نہیں ہے ہمارے دوست بھی اس بات پہ پریشان ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں رہ گیا تھا وہ کیا کرتے یہ صورتحال خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ گلی گلی محلہ محلہ ہو اور یہ ایبین آستہ آستہ اگر شارپ ہوتی گئی اس کو روکا نہ گیا تو یہ گھروں میں داخل ہو جائے گی یہ بڑی افسوسناک صورت ہے اچھا ان کا جو ڈپٹی سپیکر ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے سطیفہ بھی منظور کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیا چاہتے ہیں وہ ان کا نقشہ کیا ہے اور کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا کاؤنٹر تو کرنا ہے اس کو پریٹیکل کیسے کیا جائے گا سطیفہ دے بیٹھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سطیفہ دے رہی ہے تو سطیفہ قبول ہو جائیں گے اور ان کی جگہہ الیکشن ہو جائیں گے مسئلہ نہیں ہے آج بھی نئے سپیکر کا انتخاب ہو گیا کیونکہ راجہ پروید اشرف صاحب کی جگہ کے مقابلے میں کسی اور نے کاغذ جمع نہیں کرائے لہذا وہانا پوز آج منتقب ہو گئے ابھی بھی ڈپٹی سپیکر صاحب اپنی کوششیں کریں گے لیکن کم یا بھی ان کو نہیں ملے گی کیونکہ اب تو آستہ آستہ نہ جی تو ایک افسوسناک صورتحال ہو رہی ہے کہ برداشت جو ہے آستہ آستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اب لوگ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو قانونی اور اصولی اور آئینی رشتے ہیں اگر ان پر چلیں گے تو یہ تو رشتے بند کرتے جائیں گے خراب کرتے جائیں گے تو پھر کیا کیا جائے تو یہ جو تلقیہ یہ مناسب نہیں ہے ابھی بھی میری اطلاع ہے کہ صاحب آراد کو خراب کرنے کے اور کوشش کریں گے یہ تو گری گری محلے ہمارے لڑنا چاہتے ہیں تو تو فستائیت کا طریقہ ہوتا ہے ایسی صورت میں کیسے ڈیموکریٹک فورسز کام کریں گی انہوں اوام کو ریلیو بھی دینا ہے وہ کیا کیا طریقہ اختیار کریں گی ہمارے لیے تو بے سب کوشش یہ ہے کہ یہ اپنا کام کریں ایک تیم ہماری ان کے اس بیانیے کو اوام کے اندر جو ہے اس کو ریبٹ کریں اور اس میں میڈیا کا اس میں سیبل سوسائیٹی کا اس میں ہمارے اداروں کا بڑا اہم رول ہے اگر تو یہ جو کوالیشن کامیٹ ہے یہ غلطی کرتی ہے ہماری طرف سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی بھی نشاندہ ہونی چاہیے اور اس کی کنڈیمی نیشن آنی چاہیے اور اگر خان صاحب کے روئیے خراب ہیں وہ معاشرے کے لیے نقصادے ہیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکے یہی ایک بہتر طریقہ ہوگا اور جو گورنمنٹ کی ایکانومی کی ٹیم ہے ایکانومک افیرز کی وہ ایکنومک افیرز کے بارے میں دیکھے لوگوں کو رلیم دینے کے بارے میں دیکھے ایکانومی کو رلیم کرنے کے بارے میں دیکھے اور جو ہماری پارلیمانی ٹیم ہے وہ پارلیمان کے اندر لیجسٹریشن کے ذریعے جو ہم آپ کو رلیم دیئے دار سکتے ہیں اور جو فیر الیکشن کے لیے سامان پیدا جے دار ہو کرے یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال ہے کارہ صاحب لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح لے کے جائیں گے یہ تو بلکل فارسیس طریقہ اختیار کی ہوئے ہیں ایسی صورت میں الیکشن کیا یہ فوری چاہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سات آٹھ مہینے کے بعد ہوں گے کچھ کہتے ہیں کہ مدد پوری کرنا چاہیے آپ کا کیا پوائنٹ آفیو ہے دیکھیں کوشش تو ہماری ہونی چاہیے کہ ہم سات آٹھ مہینے میں الیکشن کرا دیں میری راہ دیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں اگر ساری قومی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ ہماری اکانومی کے حالات پر بیٹلی کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے کوئی سیٹ بیک آ سکتا ہے اور پھر مشاورت سے وہ مدد ہے وہ اسمبلیز کی مدد تک چلی جائے لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ الیکٹورال ریپارمز کر کے ہم جلد اور جلد الیکشن کی طرف جائے ہیں آپ کا مطلب چھے سات مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے تو اچھی بات ہے چھے سات مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے تو اچھی بات ہے اچھا پارٹیوں کے درمیان آپس میں جو ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس میں کچھ گرانٹیز آپ کی پارٹی نے دی ہوئی ہے زرداری صاحب میں دی ہوئی ہے سنا کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں نئی کیبنٹ بنانے میں اور کچھ لوگوں کو ان کا شیئر دینے میں کچھ ایسے معاملات میں کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں کچھ لگتا ہے آپ کو کہ سب تیہ ہو جائیں گی سب دیکھئے نا آپ آپ نے بہت تاریخ دیکھیا آپ نے تو پڑی ہے جب پڑے اتہات بنتے ہیں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹے پرابلم ضرور آتے ہیں کون سا پورٹ فوریو کس کا ہوگا کتنی وزارتے کس کی ہوگی تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن کیادت بھی ساری بڑی سمجھ دار ہے ان کو بھی حالات کی آگی ہے لہذا کوئی میرا خیال ہے ڈیڈلوگ نہیں آئے گا ڈائل آگ کے ذریعے رستے پیدا ہوتے چلے جائیں گے کا مسئلہ جو خاص طور پر ہم عمومی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری پارٹی اس کو بہتر کرے اچھا کرے کیسے کیسے کریں گے کہ لوگوں کو فیل ہو اشاریہ بہتر کر دینے سے بات نہیں بنتی لوگوں کو فیل ہو بڑا سمپل طریقہ ہے لوگوں کو فیل ہوگا جب پاکستانی روپے کی قیمت مستا کر ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا جب لوگوں کو روزگار ملنا شکر ہوں گے جب پاکستان کی تجارت میں اضافہ ہوگا جب ترقی آتی کام کھلیں گے روزگار کھلیں گے لوگوں کو تتب ہی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی دوسرا رستہ ہے کہ لوگوں کو جو یوٹیلیٹی ہے وہ سستی ہو جائے اب اس کا تعلق کیونکہ عالمی حالات سے بھی ہے اور کسی حد تک منیجمنٹ سے ہے دونوں چیزوں کو منیج کرنے کی ضرورت ہے عالمی حالات میں بھی لیکن ابھی تک دیکھیں نا تین چار پانچ دن ہی ہوئے ہیں اس میں ڈالر جو ہے اس کی قیمت گری ہے بعد بھی اس مستحفن گوا ہے سٹارک مارکٹ بہتر ہوئی ہے اب اس کو سیٹسفیکٹری لی تو نہیں کہا دا سکتا کہ بہتکل اتمنان ہو گیا لیکن ایک بہتری کی طرف سفر ہے اللہ کرے عالمی منڈی میں دیل کی قیمتوں میں بھی ٹھہرا ہو آ جائے اور اس کے نتیجے میں بھی ایک حکومت اوپر دباؤ بڑھانا ہو جب یہ بڑی حکومت جو بڑی جو کولیشن ہے جو اس کو انٹرلل تریٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ چیلنج ہے تریٹ نہیں ہے چیلنج ہے تو اس کا اتنی سٹرنٹ بھی ہے جب اتنی جماعتوں کی کولیشن کے ساتھ وزیراعظم صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ یا عالمی داروں کے ساتھ نیکوشیٹ کرنے جائیں گے تو وہ بھی ان کی بات کو مضبوط طریقے سے سنے گے اس لیے کہ کل کو اگر کوئی الگ الگ الیکشن لڑکے میں کسی اور جماعت کی بھی حکومت بنتی ہے تو وہ آج کی حکومت کا حصہ ہے جو فیصلہ سازی کر رہی ہے جو اتماعی فیصلے کرے گی وہ مسلمی کی ہو بھی ایپلز پارٹی کی ہو یا کسی اور جماعت کی یا کولیشن کی ہو تو جو بھی کلمٹ بنے لہٰذا ان کے پاس بھی اعتماد کی ایک اور فضاء ہوگی جس سے پاکستان کا بینیفٹ ہونے کا امکان ہے پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن کو انظام خان صاحب نے ناراض کیا ہوا تھا وہ اسلامی ممالک نہیں ہیں یورپین بھی ہیں باقی بھی ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے کچھ بہتر جذبہ رکھیں گے اور ہمیں سپیس دیں اچھا ایک اس حکوموں نے دو کام کیے تھے ایک تو ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط کے اس کنجے میں جکڑا تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا دوسرا سی پیک سے ہمیں دور کر دیا تھا دونوں کانٹرڈکٹری باتیں لگتی ہیں لیکن یہ ایسا ہوا اس بانے میں ہم کیا آپ سی پیک کے بارے میں خاص طور پر کیا رویہ اختیار کرنا پڑے گا دیکھیں سی پیک پیپلز پارڈی کے دور میں شروع ہوا اور مسلم ریق کے دور میں وہ آگے بڑھا بالکل ٹھیک بات ہے مسلم ریق کے دور میں آکے ہم کو رکاوت ڈالی اور ہم ہمارے ساتھ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ بیپلز پارڈی کے ساتھ بھی اور مسلم ریق کے ساتھ بھی بات میں وہ کامفرٹیبل ہیں ہمیں توقع ہے کہ سی پیک کے اوپر تیزی سے کام آگے بڑھے گا اور اس کے پروجیک جو ہے جو پینڈنسی ہے وہ جلدی اس پر بہتری آئے گی اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ ہے وہاں پہ بھی ہمیں توقع ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ کسی سازش کے ندیجے میں نہیں سوکار سازش بلکہ حقائق کے ساتھ ہی انشاءاللہ بہتری ہوگی ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی بہتر کوشش کر پائیں گے اور میری جماعت جو ہے وہ فورم منسٹری لے گی اور اس کے انشاءاللہ فورم منسٹری جو ہے وہ آپ کی جماعت کے پاس ہوگی انشاءاللہ یہ کہا جا سکتا ہے فانانس منسٹری کے پاس ہوگی مسلم نینک نون کے پاس جو بھی پرائم نیسٹر ہوتے ہیں دو تین وزارتیں وہ ہیں جن کا جن کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے انفرمیشن کی وزارت ہے ہوم یا انٹیریر کی وزارت ہے یا قزانے کی وزارت ہے یہ بیران وزیراعظم کے پاس ہی ہونی چاہیے باقی وزارتیں بڑی اہم ہیں لیکن یہ وہ کور ہے جس کو انہوں نے ساتھ دے کے چلا ہے اور کیونکہ اس وقت پارٹی کے پاس یہ وزارت آتی ہے فرن اپیس پارٹی کا اپنا تجربہ تجربہ کا ٹیم اس کو بہتر دیتے زیادن کرے گی اور وزیراعظم آپ کو سپیس ملے گی اپنا کام یہ درست پاہت ہے مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ جتنے کام کرنے ساری پارٹیوں نے مل کے کرنے اس میں کوئی کوارڈینیشن کا کوئی پلان بنایا ہوا ہے یہاں بھی بند رہا ہے کہ کس طرح کوارڈینٹ کیا جائے گا اور پھر لیڈرشپ بھی ملتی رہتی ہے وہ بھی ملتے رہے گے اگر کوئی بڑا ایشو آتا ہے ورنہ روٹین کے ایشو میں کیونکہ ساری جماعتوں کا وہاں پہ ہوگا بمہندگی ہوگی اور پھر ہماری کو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو سب جماعتوں کے ساتھ مشاورتی وہ کمیٹی بھی کام کرتی رہے گی جو پہلے تو اپوزیشن میں تھا یہ آج گورنمنٹ فارمیشن میں ہے اور کل گورنمنٹ رننگ میں بھی انشاءاللہ وہ کام کرتا رہے گی بلکل ٹھیک بار کارل صاحب ایک وقفہ چھوٹا سا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کنکلوڈی رماستی طرح بڑھیں گے اور ہم آپ کی خواہشات اور اپنی خواہشات کو جانا چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں الیکشن بھی جمہوریت کی ایک شان ہے اور وہ بھی ضروری ہیں اور الیکشن کے ساتھ وہ پلیننگ بھی ضروری ہے جو پاکستان کو ایک بہتر منزل کی طرف لے کے جائے ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہیں جی ناظرین کرام ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا اتحاد پیدا ہوتے ہیں تو الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے زمانے میں پارٹیوں کی کنٹرڈکٹری کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کا لگ ہے سندھ میں بھی لگ ہے بہت سی پارٹیوں کے تو اس معاملے میں کوئی اتحاد کی صورت کوئی انتخابی اتحاد کی صورت پیدا ہوتی رہی ماضی میں نونو جماعتیں کٹھی ہوتی رہی ہیں ایم آرڈی میں کئی جماعتیں کٹھی یہ ہوتا رہا ہے ایسا نہیں کہ کبھی ہوا نہیں ہو تو میں کارا صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آنے والے انتخابات بہت اہم ہوں گے ان پارٹیوں کو جانچنے کے سلسلے میں تو وہ تو کہتے ہیں باندھ باندھ کی کوئی کمبہ ہے آج ٹوٹا کے کل ٹوٹا کیا کہیں گے کارا صاحب آبیساری صورتیار یہ ہوتی تو خواہش یہی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ یہ متضاد خیالات یا مختلف خیال جماعتوں کا جو ہے مجموعہ ہے اور یہ اپس میں چل نہیں پائے گا لیکن اگر یہ اپوزیشن میں چل پایا ہے تو حکومت میں بھی چل پائے گا انشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی بڑی کوششیں کہ ابھی ان کا حق کیا کریں کہ یہ اتحاد نہ چلے گا ان کی خواہشیں بھی ہوں گی دعائیں بھی ہوں گی لیکن سجادہ صاحب یہ جو الیکشن کا مرحلہ ہے الیکشن کے مرحلے پہ تو ساری جماعتیں دیکھیں گی نا اگر تو ہم اپنے اپنے طور پر لڑکے تو بہتر کنفان کر سکتے ہوئے تو اجماعتیں اپنے طور پر لڑکے الیکشن پھر کولیشن آفٹر الیکشن کولیشن ہو سکتی ہے اور اگر کوئی ایسے حالات ہوئے جس میں دیکھا گیا تو پھر قومی قیادت ہی بیٹھ کے فیصلے کر سکتی ہے یہ بہی تل میں اتنا کہہ سکتا ہوں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے لیکن اور آج اس کا واقع بھی نہیں کہ میں اس کے بعد میں کوئی پیشین ہوئی کر دوں لیکن ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں فسالی سے کہ یہ بہی دس قیاس نہیں ہے ایسا possible ہے ٹھیک بات ہے ہمارے جو ادارے ہیں عدلیہ ہے فوج ہے نام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ان کے خلاف ایک طرح کی جنگ شروع کی ہوئی ہے یعنی کہ ہماری سکروٹی کے مسائل ہی خراب نہیں ہے ہمارے انصاف کے تقاضی بھی کبھی پورے نہیں ہوئے اس حکومت کے دور میں اور خارجہ پالیسی کا تو ستیاناز کر کے رکھ دیا ہے تو آپ پرائیٹی کس چیز کو دیتے ہیں کس طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے آٹ آف دی باکس بھی کوئی حل ہے جو ہمیں اختیار کر سکتے ہیں دیکھیں نا ایک تو ان کے جنور مطالبات ہیں اگر ان کو پاکستان میں بیدونی مداخلت کا ایشو ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے اگر ان کو کسی ادارے کی تحبتہ آفتل جائے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے مثلا وہ مسلح فاج سے یہ قلعہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں رہے ہیں تو اس کے اوپر تو کیا کہا جا سکتا ہے ان کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے یہی وہ کہہ رہے ہیں ادارے کی ان نیوٹرل ہیں اب خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان نیوٹرل کیوں ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے عدلیہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دے دیا آپ رات کو اپنے عدالت کو لگا لی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کانون وائلیٹ کر رہے تھے ہم آئین کی دھنیا بکھے رہے تھے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اڑا رہے تھے ہم پاکستان کو ایک انارکی میں ڈال رہے تھے تو عدالت کا حکم کوئی ڈیوٹی بہنٹ تھی عدالت کہ آپ نے کیے ہوئے فیصلے کو جو پاکستان میں سٹیبلیٹی کے لیے بہت ضروری تھا اس پہ عمل درامت کے لیے اس کی واضح بائلیشن روپنے کے لیے رات کو جا کے بیٹھ گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا عدالت نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ کرتے تو عدالت اس پہ عمل درامت کرا دی اگر تو یہ ہو ان کے تحفظ بہت کرنے ہو تو وہ ہو سکتے ہیں جہاں تک تعلق گلے شکوے کا ہے یا کسی کسی ادارے کی پرفارمنس کے اوپر یا اس کی غلطی کے اوپر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو صحت مند تنقید تو ہر وقت اپریشیٹ کی جاتی ہے ہر دارے کی طرف سے ہمارے ہمارا بڑا گلہ رہا ہم اپنے اداروں سے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ سب کو اپنے آئینی دائرہ ایک کار میں رہنا چاہیے جب آئینی دائرہ سے باہر نکلیں گے تو پھر ادارے کا بھی نقصان ہوتا ہے افصلاف کا بھی نقصان ہوتا ہے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے آپ اس کی بات کرتے رہے عدلیہ سے بھی کلے رہے لیکن عدلیہ کے اچھے فیصلوں کا افریشیٹ بھی کرتے رہے تو عدلیہ نے اچھا فیصلہ کیا تو ساری قوم نے اس کا فریشیٹ کیا ہے خان صاحب اس پہ ناقد ضرور ہیں کہ خان صاحب کا خیال تھا کہ ان کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے آئین کے مطابق فیصلے کیے ہیں یہ آئیندہ بھی چلتا رہے یہ ختم نہیں ہو جائے گا ہمارے اداروں نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ یہ ابھی آتے اداروں کی مکمل طور پر آئین کے تابع ہونے کی یہ آستہ آستہ کنسولیڈیٹ ہوں گی ہو سکتا ہے کال کسی جگہ سے کچھ نہ کوئی تھوڑا بہت کوئی اس سے احتراز کی کوشش ہو لیکن سب اگر شعوری کوشش کرتے رہیں گے تحمل سے کرتے رہیں گے تو یہ رستہ یہ آستہ آستہ بند ہوتا چلا جائے گا اور آئینی رستہ کھلتا چلا جائے گا فورن فرنڈنگ کیس پی ایک ہے جو اب ایک مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کمپلسری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے تو اس سے کیا نظر آتا ہے آپ کو یہ انہوں نے کیا 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 کام کی ہوں گے اس پہ تو بڑا ساری باتیں ہیں ان کے کیس جو ہیں فرنڈنگ کیس کے تو بہت سارے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں کروڑو ارمو روپے اس میں آئے ہوئے ہیں ان کے ملازموں کے نام اکاؤنٹ نکلے ہوئے ہیں کنسیلمنٹ ہے ساری کے ساری تو اس کے اوپر تو بڑا اوپن اٹ شیٹ کیس ہے اب یہ باگ باگ کے پہلے ہم الیکشن کے مشن میں ڈیلے کرتے رہے پھر عدالت میں جا کے ڈیلے کرنے کی کوشش کی وہاں سے اسٹے لیا اب وہاں سے عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے اب ہو سکتا ہے یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے تاکہ وہ فیصلہ جیل نہ ہو یہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے پی ٹی آئی کو ایس جماعت بڑے سیریس کانسی کنسیل فیس کر رہے ہیں اچھا یہ سب باتیں درست ہیں کہ ان کو سارے لیکن جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ملک اندر اور جس طرح کی یہ پیدا کر رہے ہیں ان کے بہت سی باتیں کھل رہی ہیں اس کو آپ کا خیال ہے کہ وہاں بائی کر لیں گے کہ یہ فارم فنڈنگ کیس جس طرح ان کا ایک چڑھا ہوا ہے ایک نسمہ چڑھا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے ان کا ریڈر دیکھنا اگر تو یہ کام موجودہ حکومت نے کیا ہوتا تو لوگوں کا خیال مخبلف ہو سا یہ کام ان کے اپنی جماعت کے ایک بندے نے کیا اور وہ ان کی حکومت میں یا شاید اس سے بھی پہلے وہ لے کے گیا اس کو پبلک میں وہ لے کے گیا اس کو الیکشن کمیشن میں وہ لے کے گیا عدالتی پروسس کی طرح اور پچھلے ان کی اپنے دور میں بھی وہ مسلسل کیس ٹرائل ہوتا رہا لہذا وہ ہمارا کیس تو ہے نہیں ہمارے دور میں تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے نہیں رکھا تھا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہماری طرف سے تو کوئی فیصلہ نہیں وہ الیکشن کمیشن جانے ایک برس بابر جانے اور پی ڈی آئی جانے وہ تو اس پہ تو کوئی جیم نہیں کر سکے گے یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ سمتی لینے کی کوشش کریں گے لیکن حقیقت حقیقت ہے آپ بھی وہ بیان کریں گے الیکشن کمیشن کے خلاب بھی یہ بنا لیتے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں اٹھارہ خط لکھے کونسٹیونسی بنانے وغیرہ کے لیے اور جواب ہی نہیں دیتے تو وہ ایسا کیس بنائیں گے جی الیکشن کمیشن ہی پارچل ہو گیا وغیرہ وغیرہ آخری ہر بات ان کا یہی ہو سکتا ہے اس کا بھی طریقہ ان کے پاس ہے وہ بھی رستہ اگر اختیار کرنا ہو الیکشن کمیشن کے ساتھ اطراز ہے قلعہ ہے بالکل تو جا کے جو اس کا طریقہ کار ہے اس پر اپروف کر لے سپیڈی پورٹ میں چل جائے انٹریڈیشن کمیشن کا رستہ موجود ہے وہ کر لے لیکن آپ درہاں گوھر کیجئے الیکشن کمیشن کے دو میمبران کی تقرری آج تک نہیں ہوئی کچھ لیے دھال دیت ساتھ الیکشن کمیشن مکمل نہیں یہ الیکشن کتابیں تو کر رہے ہیں کوئی پوچھے ان سے کہ آپ نے اپنے دور میں چار میمبر دو میمبر خالی ہیں ان میمبرز کی تقرری کا بھی پروسس بھی شروع نہیں کیا اس پر مشابہ بھی شروع نہیں کی نیب کے چیئرمن کی نیب کا کارڈینیس بنا جاری کر کے نیب کے چیئرمن کو اپنے آرزی چانچ دے دیا کارڈینو کرا لیا وہ آرڈینیس ختم ہو گیا نیب کے چیئرمن کی اب کوئی احسیت نہیں ہے اس کے لیے جو پروسس شروع کرنا تھا کنسلویشن کا وہ بھی شروع نہیں کیا اب اگر اس کے اوپر باتیں کریں گے تو کیا کیا جا سکتا اب آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اس وقت پوری صورتحال میں کہ اگر میں یہ تو نہیں کہتا ہے قوم کے نام پیغام دے لیکن یہ تو کہتا ہوں کوئی ویجن تو دیں لوگوں کو کہ کیا اب ہمیں کرنا چاہیے کس طرف جانا چاہیے ایک مشکل حال ہے اس مشکل صورتحال میں کوئی خوبصورت تصویر پینٹ نہیں ہو سکتی لوگوں کے خیال کرنا ہوگا امیجیٹ رلیف ضرور ملیں گے جس طرح تنخواہوں میں اضافے کا پینچنوں میں اضافے کا اور دیگر ملے ہیں اور بھی ملیں گے انشاءاللہ قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی مارکٹ کو کیڈرال بھی کریں گے لیکن لوگوں کو ایک بات کا چال رکھنا ہوگا کہ اس وقت کوئی نیا شوکد آباز آپ کو شوکد آبازی میں آکے اور خواب نہ بیچے آپ کسی اور بہتاوے میں نہ آئیں بلکہ آنکھیں کھول کے حکومت کو بھی جات کر کے رکھیں اوپر بھی نظر رکھیں اور شوکد آبازوں پر بھی نظر رکھیں تاکہ آپ کا سپلائٹ نکھ جائے بہت بہت شکریہ کارہ صاحب آپ کا آپ کا وقت لیا ہم نے بہت شکریہ آپ کا جناب جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ ازاری صورتحال کو آپ نے دیکھا جی پکتہ سمجھا قصہ یہ ہے کہ وہ جو چرچل کے اقوال جس کو کوٹ کیا تھا شہباز شریف نے کہ ہم آپ کو کوئی وعدہ نہیں کرتے بلڈ ٹائل سویٹ یعنی کہ اس وقت کوئی خوشگوار صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے اتنی گمبیر ہو چکی ہے کہ اس کو سنبھال لیا جائے اور ڈریکشن دے دی جائے اور ملک صحیح سمجھ پر چلنے لگے اور جمہوریت کی گاڑی پٹھی پر چڑ جائے اور فستائی رہ جانا جو ہیں یہ دم توڑنے لگیں تو اس سے بڑی کامیابی پاکستان کی نہیں ہو سکتی آپ نے کمروزمہ کائرہ صاحب کو سنا ان کی تفصیل سے گفتگو سنی اور جو نتائج عرض کیے انہیں یقینا پاکستان کو بہتری طرف لے جا سکتے ہیں اللہ حافظ